ناؤں میں کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے یہ سب کچھ اب اس ملک میں ختم ہونا چاہیے عوام اپنا خاموش فیصلہ آٹھ فربری کو وزیراعظم عمران خان کی صورت میں تحریک انصاف کی صورت میں سنا چکی ہے ایک لیڈر ایک وزیراعظم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ ہم باف نہیں کر سکتے خان سب کو سب سے زیادہ فکر ہی عوام کی ہوتی ہے ہماری حکومت چھے پرسنٹ کی گروت پڑتی ہم ایک پر امن جماعت ہیں ہم پاکستانی وہ شہری ہیں جو ناؤں میں سے پہلے شاید ہمارے ہاتھ سے کبھی ہمارا ٹریفک چلان بھی نہ ہوا ہو اور ناؤں میں کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میرا کنسرن میری ذات نہیں ہے میرا کنسرن پاکستانی عوام ہے میرا کنسرن یہ ہے کہ جو بلوچستان میں جس طرح سے خون ہو رہا ہے جس طرح کی خون کی ہولی کھیلی گئی ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ اب اس ملک میں ختم ہونا چاہیے جب تک پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کی حکومت تھی دہشتگردی بلکل نہیں تھی افسوس کی بات یہ نہیں ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ جس دن میرے لوگوں کی وہاں پر خون کی ہولی کھیلی جاری تھی تو اس رات اس حکومت کی پریورٹی کیا تھی اڈیالہ کے ملازمین کا تبادلہ کیا جائے جس رات ہمارے یہ جو ابھی بھی ہماری ڈیوٹی پر جو دن رات یہ ہماری پولس ہماری حفاظت کے لیے یہاں پر موجود ہوتی ہے وہاں پر تیرہ بے گناہ ہمارے سپائی جس رات شہید ہو رہے تھے اس دن کیا ہو رہا تھا حکومت وقت علیمہ علیمہ آپا اور بشرا بی بی کی آڈیوز کو لیگ کرنے کی کوشش کری تھی اور ان کا ٹاپک آف انٹرسٹ کیا تھا وہ چیزیں تھی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام کی جو حالت ہے اس ملک کی جو حالت ہے ہمیں چھوڑ دیں ہم نے برداشت کر لیا ہے لیکن ہم اپنے پہ کیا ہوا برداشت کیا ہوا ہر چیز بھولا دیں گے لیکن جو ہمارے عوام کے ساتھ ہو رہے میاں والی میں کیا بلوچستان میں کیا رہیم یار خان میں کیا ان سب کو ہم نہیں بھولا سکتے ہم یہ کہیں گے عوام کی آواز کو سنیں عوام اپنا خاموش فیصلہ آٹھ فربری کو وزیراعظم عمران خان کی صورت میں تحریک انصاف کی صورت میں سنا چکی ہے آپ کی پریورٹیز کیا ہیں آپ کی پریورٹیز ہیں ججز کی تعداد بڑھا دیں آپ کی پریورٹیز کیا ہیں آپ کے نمبر پارلیمنٹ میں پورے ہو جائیں آپ کی پریورٹیز کیا ہیں آپ کی حکومت کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس کے لیے آپ نے ایک جماعت ایک لیڈر ایک وزیراعظم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ ہم باف نہیں کر سکتے نہ میں نہ میری جماعت نہ پچیس کروڑ عوام ہم بار بار آپ سے ایک ہی مطالبہ کریں اس ملک کے لیے اس پاکستانی عوام کے لیے عمران خان صاحب کو رہا کریں ایک اور چیز جو مجھے سب سے شروع میں کہنی چاہیے تھی میں عدلیہ کی بہت شکر گزاروں پھر اپنے لیگل کانسل خالد شفیق صاحب کا عادل کھڑے ہیں گوھر کھڑے ہیں وہاں پر ہمارے میرے لیگل کانسل آج خاکان صاحب یہ سب ان لوگوں نے اتنی ایفرٹس کی ہیں تو ہماری قیادت کو یہاں پر ہماری آرگیومنٹس کرتے ہیں تو یہ ریلیف ملتا ہے ہمیں اور پوری فیصلہ باد کی ہماری جو خواتین نوجوان ہیں جو سولیڈاریٹی کے لیے یہاں پر آتے ہیں میں ان کی بہت شکر گزاروں فیصلہ باد کے عوام کی اور انہیں ایک سو اٹھارہ جو میرا حلقہ ہے اس کے عوام کی میں مکروز ہوں اب آپ نے بات کی ہے میں صرف اتنا آپ سے کہوں گی میرے خیال میں خان صاحب کو سب سے زیادہ فکر ہی عوام کی ہوتی ہے ہماری حکومت چھ پرسنٹ کی گروت پڑتی ہماری حکومت میں کارخانے اس ملک میں آ رہے تھے تاجر وہ خوشحال تھا کیسان خوشحال تھا گیارہ سو ارب کیسان کو ملاتا اس ارسے میں ٹریکٹرز کی پیداوار کہلیں ہر چیز میں اضافہ ہو رہا تھا صرف میں اتنا بتا دوں ان لوگوں کو مسلط کرنے سے ہم کیوں ہماری جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہے ہمارا کوئی پرسنل ایجنڈا تو ہے نہیں ہم تو عوام کی خاطر یہاں تک پہنچے ہیں عوام کی خاطر ہم جیلیں برداشت کریں تو مہنگائی کے لیے یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں پی ٹی آئی بلکل ان کا حصہ ہے کل ہی ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے اعلان کی ہے کہ جو تاجر اور ملکیر ہرتال کر رہے ہیں تحریک انصاف ان کا ساتھ دے گی باقی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر فورم پر صرف عوام کی بات کرتے ہیں اور کیونکہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے یہ جو آٹھ فیبریڈی ہے نا یہ ہم پہ عوام کا قرض ہے اور میں صرف اتنا کہوں گی اس دن کو یاد کر کے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستانی قوم ایک خاموش انقلاب برپا ہوا تھا اور اسی انقلاب کی آگے بنیاد دے کر ایک اچھے اور ایک نیک پاکستان کی بنیاد رکھیں ایک وہ پاکستان جہاں پر عوام کے نمائدے مسلط ہوں گے تو وہ عوام کے ریلیس جیپاس کریں